جاندائے پہ آرا زندہ پیردار شاء اللہ ہنگے بس دارا آرا زندہ پیردار آج ان کے روضہ اقدس پر یوں کہمہ گہمی ہوتی ہے جیسے قدسیوں کی فوجے قطار اندر قطار اتر رہی ہوں مولا یہ ماجرہ کیا ہے تو قرآنِ قریب قرآنِ حمید ہمیں جواب دیتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفِرُونِ تم مجھے یاد کرو میرے بندوں میں تمہارے چچے کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو یہ روح پرور منظر ہیں کہ کہنا پڑے گا چمک رہی ہے جبینِ تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے میں تھے ہیں آج نافو زبانے ہیں جس اللہ زبان سے پاک یہ لوگ جو حرب اور غرب سے آئے ہیں یورپ سے آئے افریقہ سے آئے پاکستان کے چپے چپے سے حتیٰ کہ عرب امارات چدہ میں بچنے والے زندہ فیر صاحب کے غلام مکہ و مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے اُمِ زائرین ہارلینڈ چرمنی اور پلکانیہ سے یہ محبت کے قابلے آئے ہی نہیں بلکہ بلائے گئے ہیں یہی وہ مقام تھا کہ اقبال نے جب یہ منظر دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں الہی تر اپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضا سوزِ صدیق دے یہ روحانی منظر اللہ کے اس محبوب بندینے چراغِ محبت اخلاص کے ساتھ جلائے ہوئے ہیں کہ آج کہکشاں ہے محبوب بندینے رات کے اس طور پرور سماں میں اکشاق اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں اور یہ کہنا پڑے گا کہ آج کی رات یہاں ذکر کی رانائی ہے کہکشاں سہنے کھمکول میں اتر آئی ہے معزد ناظرینِ کرام یہ وہ لنگر خانہ ہے جہاں پر اس کے ایام میں مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہزاروں افراد اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے حصول کے لیے اور حضور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے کھانا بنانے کے تمام انتظامات میں مسروف نظر آ رہے ہیں کھانا تیار ہو رہا ہے ہزاروں دیں گے ہزاروں افراد موجود ہیں کوئی روٹی پکا رہا ہے کوئی گوش کٹ رہا ہے کوئی جانور زبا کر رہا ہے کوئی چائے کا احتمام کر رہا ہے مگر خسن یہ ہے کہ ہر شخص اپنا کام اپنے فرائض منصبی بغیر کسی لارچ کے ولنٹیر لیے ادا کر رہا ہے لارچ ہے تو کام کرنے کا لوگ یہاں پر بڑے بڑے حص و مراتب کے مالک ہونے کے باوجود یہاں پر اپنی ہستی مٹائے ہوئے لنگر شریف کے احتمام میں ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ تبرک سر پلو ایسے ولی کا کہ جنت راستہ ہے جس گلی کا اور لطف اور کرم کی بات یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر اور دلوں میں اللہ کا ذکر جاری ہے یہ وہ عبادت کا منظر ہے جو اللہ والوں نے مخلوق خدا کو سکھایا اور خاجہ قاسم مردی علیہ الرحمت نے اپنے اس عظیم خلیفہ یعنی حضور زندہ پیس صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جو الفاظ فرمائے تھے کہ میں اس کی چکور میں بہت بڑا روٹی کا ٹکڑا دیکھ رہا ہوں وہ روٹی کا ٹکڑا تھا اگر ظاہری معنوں میں لیا جائے تو لنگر خانے کا یہ منگر دیکھ کر اپنے مرشد کریم کی وہ بشارت جو حضور زندہ پیس صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے آپ کی زبان اقدس سے نکلی وہ آج یہاں پر پوری ہو رہی ہے کہ جب اللہ بولتا ہے اپنے بندوں کی زبان پر بولتا ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ حضرت زندہ پیس صاحب سے بھی فیوز و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہوتے اور آپ ان کو ان کا روحانی لنگر عطا فرماتے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اگر کوئی لینے والا ہو تو اللہ کی عزت قسم ہم نے کبھی کنجوسی نہیں کی فقراء کے کیا رنگ ہیں یہ سبغت اللہ قرآن جسے کہتا ہے اللہ کے رنگ ہیں یہ مال مویشیوں کے بھاڑے دیکھئے ہر قسم کے مال مویشی یہاں پر ہیں یہ جانور کسی کی ذات کے لیے نہیں بلکہ ان ہزاروں لاکھوں مہمانوں کی خدمت کے لیے یہاں پر پالے گئے ہیں جو مہمان یہاں پر آتے ہیں ان سے حاصل کیا گیا دور ان کے گوشت ان مہمانوں کی خدمت پر سرف کیے جاتے ہیں ان خادموں سے پوچھیں جو اہلِ دل ہیں یہ ساری حقیقتیں کھڑی ہوئی ہیں چارہ ڈالنے والے دودھ دھونے والے فصلے کاٹنے والے یہ سب رضاکار ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بغیر معافتے کے کام کر رہے ہیں یہ ان فقراء کی بارگاہیں ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں جو اللہ پر توقل کر کے مخلوق خدا کی حدمت کے لیے اپنا تن مندھن وقف کرتے ہیں بہت بڑا قطعہ راضی صرف خواتین کے لیے مختلف کیا گیا ہے پورا شہد وسیع انتظام و انسلام صرف اور صرف ان اسلامی ماں و بہنوں کے لیے کیا گیا ہے جو عرص پاک کے مقدس ایام میں اس مقام پر آکے تشریف فرما ہوتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسلامی ماں بہنیں ذکر و فکر ذکر رسالت معاف صد اللہ علیہ وسلم اسلام سے محفر پاک میں اپنی عقیدت و محبتوں کے پھول بکیرتی ہیں خواتین کے لیے لنگر، رہائش، تہارت خانوں، آرام گاؤں کا احتمام مکمل پردے میں ہوتا ہے آپ یہ مہمان خانے دیکھ رہے ہیں جو عالی سوک کا نمونہ پیش کر رہے ہیں بیرونی ممارک سے یہاں پر جو قافل عرص کے دنوں میں شرکت کے لیے آتے ہیں یہ بڑے بڑے مہمان خانے ان کے لیے بنائے گئے ہیں یہاں پر بھی کھانے کا انتظام اور انسرام قابل دید ہوتا ہے اور قیام اتعام کا عالی یہ تمام بڑے سلیکے سے کیا جاتا ہے یہ سرسبز و شادہ باغات جن پر پھل ہر سال پکتے ہیں اور ان باغات سے حاصل شدہ پھلوں سے مہمانان زندہ پید توازوں کی جاتی ہیں اور ان کی غزائی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے ان باغات میں بھی کیفیت وہی ہے اگر کوئی شاخے تلاش رہا ہے تو وہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے لیکن اس کا وظیفہ جان لا الہ الا اللہ ہے حضور زندہ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جگہ اللہ کے ذکر سے آباد ہوئی ہے ایمان والوں یہ روپ پر بر مناظر کہ عقل دم رہ جاتی ہے یہ وہ پتہِ ارازی ہے جہاں پر سارا سال زمین سے کئی فصلے اٹھتی ہیں اور یہاں سے حاصل ہونے والی فصل لنگر شریف کے کام آتی ہے اور زبان سے وہی کلمہ پاک نکلتا ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور ہر زبان سبحان اللہ اللہ کی پاکی کا وظیفہ کرنی لگ جاتا ہے جہاں ذکرِ الٰہی کے حلقی سجدے ہیں حدیثِ پاک کی روح سے ان جبوں کو جنت کے باغات کہا گیا ہے حقیقی معنی میں کمکول شریف کی وادی یہ وہ جنت کا ایک بہت بڑا گل ستا ہے جو حضور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصیلہ جلیلہ سے اللہ نے آباد کیا ساری کی ساری وادی جنت کا سماح پیش کرتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو ارے وہ مقام ہی تو جنت ہوتا ہے ہم نے زمین میں اپنا وارث ان لوگوں کو بنا دیا ہے جو متقی ہیں جو تقوی رکھنے والے ہیں یہ دیکھئے کیا روح پرور منظر ہے اور اس کے ایام میں یہ ٹینٹ سٹی لگتا ہے پورے ملک کے دولوں ارض سے ظاہری نہ آتی ہیں اور ارض کے ایام سے قبل ہی وہ اپنے اپنے مقامات کی اپنے فہموں کے لیے نشاندہی کرنے ہیں پاکستان کے ہر شہر کا ٹینٹ آپ کو یہاں ملے گا ان ٹینٹوں میں جا کر دیکھیں جو ذکر و فکر ہو رہا ہے ناتھانی ہو رہی ہے اللہ کے ذکر کے نغمِ اللہ پہ جا رہی ہیں دعائیں کی جا رہی ہیں اس سرزمین پر آ کر ہزاروں آنکھیں اللہ کے خوف میں نم ہو جاتی ہیں ہزاروں چبینِ اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جاتی ہیں یہ گرم ہے یہ فیضان ہے حضور زندہ پیر روشن زمین رحمت اللہ تعالیٰ لے کا جو ملک کے طور و عرض میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج تقسیم ہو رہا ہے ذکر کے ذریعے فکر کے ذریعے ان کی تعلیمات کے ذریعے ان کے خلافہ کے ذریعے ان کے ارادت مندوں کے ذریعے ان کے ماننے والوں کے ذریعے اور جو سچے ماننے والے اور ارادت لکھنے والے ہیں وہی یہ تین روزہ شہر آباد کرتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں عرص کے آیام میں بازار لگتے ہیں جب عرص کی نیفر صدی ہے لوگ دور طرح سے یہاں پر آ رہے ہیں یہ بازار ہے جو سجے ہوئے ہیں یہاں پر ضروریات کی تمام اشیاء آپ کو آسانی سے تستیاب ہوتی ہیں بازار یہاں پر سجایا جاتا ہے لیکن جو بازار سجتے ہیں یہ مقامی آبادی کے لوگ ہیں جو یہاں آ کر اپنی ضروریات زندگی کو مدد ندر لکھتے ہوئے ان بازاروں کا احتمام کرتے ہیں اور اس کی اجازت بھی خود زندہ پیس صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی حیات میں دی تھی آپ نے فرمایا کمکول شریف کے لنگر میں ہر ایک کا حصہ ہے ان کو بازار لگانے دو لیکن کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں اور اگر ان کے بازار لگنے سے ان کو خدا رزق دے رہا ہے تو فقیر کو کیا احترام ہو سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کیا خوصورت نظرہ ہے یہ وہ گاڑیاں ہیں جن میں ظاہرین دور دراز سے اس کی تقریبات میں شمولیت کے لیے آتے ہیں موسیقی موسیقی